ایجانڈ ہے تیسرا الزام فتنہ ہی ہے فتنہ مطلب آزمائش یا گمراہ فرخہ یا فتنہ دونوں میں سے کوئی ایک مطلب وہ common ہے یا تو گمراہ فرخہ ہے مطلب یہ گمراہ کرنے والے یا تو یہ فتنہ فتنہ ہوتا امت کو آزمائش میں دالنے والے نینے مسائل گڑ رہے ہیں نینی باتیں بول رہے ہیں تیسرا الزام رہتا ہے فرخہ ہے فرخہ ہے یا فتنہ ہے اس کا جواب بھی یاد رہا کہ فرخہ وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے عقیدے سے ہٹ کر اپنا عقیدہ ایک بنا لیتا ہے حالانکہ قیامت سے پہلے کتاب و سنت کے ماننے والے یا قیامت کے دن بھی کتاب و سنت کے ماننے والے بھی ایک فرخہ ہوں گے اس لئے کہ حدیث میں الفاظ ہیں تیرہتر فرخے بہتر جہنمی ایک جنتی تو وہ ایک فرخہ ہونے والا ہے لیکن وہ تو مجبوری کی کیفت ہے نا جب لوگ مختلف فرخے بنائیں گے تو کتاب و سنت والے ان سے ہٹ کر دکھیں گے تو فرخہ بن جائیں گے لیکن ایکچوال امت ہے وہ وہی اصل امت ہے تو فرخہ تو آپ بناتے ہیں کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنے اخاید اپنے معاملات اور مسائل نکالیں اور جو کتاب و سنت پر ان کو فرخہ کر رہے ہیں دوسرا فتنہ کہتے ہیں فتنہ کیوں آمین کا فتنہ لالی فلاں کا فتنہ لالی رفیدن کا فتنہ حالانکہ یہ تو بہت چھوٹے معاملات ہیں اس سے بڑے بھی باتیں کر سکتا ہوں لیکن یہ جنرل جو عوام میں چلتی ہے باتیں کہ رہا ہوں یہ فتنہ لالی یہ فتنہ لالی فتنہ کیسے بھائی آپ خود بولتے ہیں چار امام حق پر ہیں چار امام نے سچ کہا چار امام نے سنت پر عمل کیا تو تین امام جو عمل کرتے تھے پھر اس کو آپ فتنہ کیسا بولتے ہیں اس چیز کو آپ بول رہے ہیں چار امام حق پر ہیں تو تین امام نے تو وہ سارے عمل کے جو ہم بول رہے ہیں پھر آپ فتنہ کیسا بولتے ہیں نام فرقہ ہے نام فتنہ لیکن یہ تیسرا الزام ہے فرقہ فتنہ اور چوتھا جب